اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیرہ اس ٹیسٹی کی چینل اینڈ و لاؤگز امید ہے آپ سب خیری جسے ہوں گے آج میں آپ سے بندی کی وہ ریسپی شیئر کر رہی ہیں جو کا میری مدر بنایا کرتی تھی اور بہت ہی مزے گی بندی کی ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹ تھا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہوتا ہے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک کلو بھی نگاہ لیا ہے اور ان کو میں نے دھوکے اچھی طرح کشکا لیا ہے اور یہ میں اس طرح کا سٹینل لائی تھی جو کہ مجھے بزار سے ملا بہت اچھا رہتا ہے اس میں ایکسرا پانی نیچے گرتا رہتا ہے اس کے علاوہ میں نے آدھا کلو کے کریپ ٹوماتر لیا ہے اور آدھا کلو کے کریپ ہی میرے پاس پیاز ہیں اب ہم بندی کو کاٹ لیں گے اگر تھوڑے بڑے سائز کی ہے تو آپ اس کو دو پیسز میں کاٹ لیں اور اگر چھوٹے سائز کی ہے تو اس کو ایک ہی پیس میں رہنے دیں کیونکہ زیادہ اگر لمبی بندی رہنے دوں تو اس میں نمک وغیرہ اور مسالہ نہیں ابزرب ہوتا پھیکی رہ جاتی ہے اندر سے یہ میری چھوٹے سائز میں تھی تو میں نے اس کو ایک ہی پیس میں رہنے دیا ہے اور یہ پیاز میرے پاس سات ادھر میڈیم سائز کے پیاز ہیں ان کو بھی میں چھیننے کے بعد کاٹ لوں گی پیاز کو ہم سلائسز میں کاٹ لیں گے یہ پیاز کو ہم اسرہ سلائسز میں کاٹ لیں گے سارے پیاز چھیلنے کے بعد آپ اس کو دھولیں اور دھونے کے بعد آپ اس کو کاٹ لیں وہ آپ کے اپنی چوائز سے یہ ٹماٹر میرے پاس دھولیں ہوئے پڑے ہیں ان کو بھی ہم اس طرح کاٹ لیں گے سب ٹماٹروں کو ہم اسی طرح کاٹیں گے سبز مرچے لیں گے چار سے پانچ عدد ان کو بھی ہم کاٹ لیں گے میں کٹنگ بورڈ پر کٹ دیتی لیکن میں نے مدر بھی اسی طرح کٹا کرتی لیں تو مجھے بھی اسی طرح کٹنا اچھا لگتا ہے بینیوں کو میں نے پتیلی میں ڈالیا فلیم آن کریں گے اور اس میں دھو سے دھائی کپ کوکنگ آئل کے ڈالیں گے جس میں کہ ہم نے اپنی بینیوں کو فرائی کرنا ہے تاکہ ان کی جو لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کا فلیور بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے فرائی کرنے سے بینیوں میں ہم نے چمچا بلکل نہیں ہلانا بلکہ پتیلی کو اس طرح ہلا ہلا کر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے فلیم ہمارا میڈیوم تو ہائی ہے اور یہ دیکھیں بینیوں کا کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو ہلا دیں گے ایک دفعہ اور ان کی لیس بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے اور یہ بینیوں کے ہماری فرائی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے ایک سٹر آئل کو نکالتے ہیں ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے بوائل جو تھوڑا مجھے زیادہ لگ رہا تھا وہ میں نے نکال لیا ہے اور جتنا مجھے بوائل چاہیے تھا اس میں میں نے دو ٹیبر سپون فریش لحسن ادرک کا پیسٹ کیامل کیا ہے اور لحسن ادرک کے پیسٹ کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کچھاپن ختم ہو جائے لائٹ سا کلر آ جائے اور یہ دیکھیں اس میں لائٹ سا کلر آ گیا ہے اب بہت اچھی سے فشبو آنے لگی اب ہم اس میں سلائس کیا ہوئے پیاس کیامل کر دیں گے اور میڈیم تو ہائی فلیم پر ہم پیاس کو بھی فرائی کر لیں گے پیاس کو ہم نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پیاس ہمارا جو ہے وہ سافٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارا پیاس سافٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوئے ٹماٹر اور سبز میرچیں شامل کریں گے ٹماٹر اور ہری میرچیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے فلیم ہمارا میڈیم تو ہائی ہے اب یہ ٹماٹروں سے بھی پانی ریلیز ہوگا اور ہماری ٹماٹر سافٹ ہو جائیں گے پیاس ٹماٹروں کو اور ہری میرچوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں مسالہ جاتے ایڈ کریں گے جو کہ کچھ اس طرح ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے ایک ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون ہی سرخ میرچ پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے یہ چاروں چیزیں ہم اس میں مکس کر دیں گے اور تمام سالہ جات کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ یہ میری مدر کی ریسپی ہے تو یہ مجھے بہت ہی پسند ہے میں آلویز اسی ریسپی سے بینڈی بناتی ہوں اور میری فیملی کو بھی یہ ریسپی بہت پسند ہے سمسالے وغیرہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو دس منٹ کے لئے کوک کریں گے بہت اچھے سے سافٹ ہوت گے کیونکہ کچھ جو نٹیں گے ہے اگل ووکہ کیونتوں اگل والد مسالے تک پیار ہو سپورسکت لوگ رکے تو میں آلویز بہت اچھے ٹی اور ہے گیو میروں روز ش 싸وی plast پسند ہے یہ اب پیار اس میں میں پیاروس کی بھینڈی اور کہ فرائی کوئیروز cruel through کیونکہ پھیر ajudar کرنے کے پیاراں بہت اچھے بھینڈے کے لئے دیں گے بندی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے کیونکہ ہماری بندی بھی فرائی ہو چکی ہے اور کافی حد تک سوفٹ ہو چکی ہے اس لئے اس کو ہم بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو لو فیم پر آر سے دس منٹ کے لئے دمپر لگا دیں گے کیونکہ ہماری بندی 85% تک ہو چکی ہے جو 15% رہ گئی ہے وہ دمپر پک جائے گی اور کور کرنے کے بعد ہم اس کو آر سے دس منٹ کے لئے دمپر لگائیں گے اور فلیم کو بلکل ہم لو کر دیں گے تاکہ ہماری بندی جلے نہیں اور یہ ہم نے بندی کو دمپر لگا دیا ہے آج سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم بندی کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ لیجئے ہماری بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بندی کی ریسپی تیار ہو چکی ہے جو کہ میری مدر کی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گے انشاءاللہ آپ کو بھی یہ پیاز اور مسالے والی بندی بہت پسند آئے گی تھوڑے سے سبر دھنیے سے ہم اس کو گانش کریں گے گھر کی روٹی یا بزار کی روٹی کے ساتھ اس کو نوش کریں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل ایکن کو دبانا مت بھی لیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ